اسلام علیکم عزیز طلبہ بریچ کورز کے چوتیسوے دن آپ کے استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی بولنا پڑھنا لکھنا اور عملی قوائد عزیز طلبہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں اضافی ترکیب اضافی ترکیب کسے کہتے ہیں اضافی ترکیب کے لیے آپ ایک مثال دیکھئے ہم اسکول کے میدان میں کھیل رہے تھے عزیز طلبہ یہاں پر اسکول کا جو میدان ہے یہ ہے اضافی ترکیب اضافی ترکیب اردو میں تین لفظوں سے مل کر بنتی ہے پہلا لفظ ہوتا ہے مضاف علے دوسرا لفظ ہوتا ہے حرف اضافت اور تیسرا لفظ ہوتا ہے مضاف تو مضاف علے حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنتی ہے ترکیب یہاں پر جو ہم نے جملہ دیکھا اس میں اسکول کا میدان تو اس جملے میں اسکول ہے مضاف علے کا ہے حرف اضافت اور میدان ہے مضاف عزیز طلبہ آپ اردو کی ترکیب سمجھ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فارسی کی اضافی ترکیب عزیز طلبہ فارسی کی اضافی ترکیب میں صرف دو لفظ ہوتے ہے اردو میں تین فارسی میں دو لیکن فارسی کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر دیا جاتا ہے اس زیر کو کہتے ہیں زیر اضافت جیسے مثال کے طور پر درد دل لیکن فارسی میں الٹا ہو جاتا ہے اردو میں مضاف علے پہلے آتا ہے اور فارسی میں مضاف علے بعد میں آتا ہے جیسے یہ لفظ ہے درد دل یعنی دل کا درد تو دل جو کہ مضاف علے ہے فارسی میں آیاباد میں درد دل اور جو مضاف ہوتا ہے فارسی میں وہ پہلے آتا ہے ٹھیک ہے نا چلیے دیکھتے ہیں آپ کے کورس میں کیا دیا گیا ہے اضافی ترکیب مضاف علے مضاف حروف اضافت اپنی باتشیت کے دوران ہم ایک جیسے جملے استعمال کرتے ہیں یہ میرے دوست کا مکان ہے دوست کا مکان اچانک پتن کی ڈور کٹ گئی پتن کی ڈور درخت کے پتے سوخ گئے درخت کے پتے ان جملوں میں دوست کا گھر پتن کی ڈور درخت کے پتے فکرے ایک خاص بناوٹ میں ہیں جسے اضافی ترکیب کہتے ہیں عام طور پر اردو اضافی ترکیبوں میں تین لفظی اجزہ شامل ہوتے ہیں جنہیں زیل کے خاکے میں دیکھا جا سکتا ہے دوست کا گھر پتن کی ڈور درخت کے پتے ان ترکیبوں میں پہلے آنے والے لفظ کو مضاف علیہ کہتے ہیں بیچ کے حروف کا کی کے حروف اضافت کہلاتے ہیں اور تیسرے لفظ کو مضاف کہا جاتا ہے دیکھیں عزیز طلبہ یہاں پر مثال کے لیے ایک جدول بنایا گیا ہے اس جدول میں پہلا خانہ ہے مضاف علیہ کا جس میں حجاز انقلاب تحریک لکھا ہے اور حروف اضافت ہے کا کی کے اور مضاف ہے سفر ہوایں اور پیغامات تو جو ترکیبیں ہیں کیسی ہیں حجاز کا سفر انقلاب کی ہوایں تحریک کے پیغامات پڑھے گئے اضباق میں سے اضافی ترکیبوں کی دوسری مثالیں تلاش کر کے انہیں اوپر کے جدول کے مطابق لکھئے آپ کو اضباق میں سے یا آپ اپنے دل سے بھی ترکیبیں تیار کر سکتے ہیں اور جدول میں لکھ سکتے ہیں آگے دیکھئے اسی ترکیب کو فارسی میں لکھنے کے لیے حرف اضافت کی جگہ زیر کا نشان لگاتے ہے جیسے چراغِ آرزو یعنی آرزو کا چراغ شامِ عوض یعنی عوض کی شام ایسی فارسی ترکیب میں مضاف پہلے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے پیارے بچوں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فارسی میں جو زیر استعمال کرتے ہیں اسے زیر اضافت کہتے ہیں نظم عبر بہار سے ایسی ترکیب تلاش کر کے معنی کے ساتھ اپنی بیاز میں لکھئے عزیز طلبہ عبر بہار اس نظم سے آپ کو ایسی ترکیبیں تلاش کرنی ہیں اور ان کے معنی بھی لکھنے ہیں آگے دیکھئے آؤ اہلیت پیدا کرے آؤ ہم درجزل جملوں میں اضافی ترکیب مضاف علیہ مضاف حرف اضافت پہچانتے ہیں دیکھئے پہلا جملہ ہے یہ میری سہیلی کا گھر ہے یہاں پر سہیلی کا گھر کیا ہے یہ ہے ترکیب دوسرا ہے میں دوست کی سائیکل چلا رہا ہوں دوست کی سائیکل ترکیب ہے تیسرا ہے درخت کے پتے گر رہے ہیں اس میں ہیں درخت کے پتے عزیز طلبہ ہم پہلی مثال آپ کو حل کر کے بتاتے ہیں دو مثالیں آپ حل کیجئے پہلی مثال میں ہے سہیلی کا گھر سہیلی جو ہے مضاف علیہ کا یعنی حروف اضافت اور گھر ہے مضاف باقی دو آپ کو کرنے ہیں آگے دیکھئے آؤ مش کرے درجزل جملے پڑھو اور مضاف علیہ مضاف حروف اضافت پہچانیے احمد کے چاچا کی دکان ہے آم کا درخت بہت بڑا ہے یہ نسلین کی کتاب ہے وہ عربیہ کی جماعت ہے آم کا اچار نیٹھا ہے ان ترکیبوں میں مضاف مضاف علیہ اور حروف اضافت آپ کو الگ الگ لکھنے ہیں اس جدول میں آگے دیکھئے آؤ اہلیت پیدا کرے آؤ اپنے استاد والدین کی مدد سے درسی کتاب رسال اخبار یا میگزین کے ذریعے مضاف علیہ مضاف اور حروف اضافت کے جملے تلاش کر کے مضاف علیہ مضاف اور حروف اضافت کی نشاندہی کیجئے ٹھیک ہے عزیز طلبہ ہم پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم